بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر امزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیننگ وید امیر امزا آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ماتھ 102 کی اسائنمنٹ نمبر 2 اس کو سال کریں گے دو قیسنز ہیں ٹرکنومیٹری لیکچر نمبر 30 میں سے یہ دو قیسنز آئیں ویسے ہی ان کے جو قیسنز ہیں کافی ملتے جلتے ہیں جو ہمارے پاس ماتھ 100 کی اسائنمنٹ آئی ہے تقریباً یہی قیسنز جو تھے وہ یہاں پہ انہوں نے ریپیٹ ہی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتاتا ہے جن میں ایک فرمولا یہاں پہ یوز ہوگا جو ایکل ہوتا ہے کاؤس الفا پلاس بیٹا یہ ایکل ہوتا ہے کاؤس الفا کاؤس بیٹا اگر یہاں پلاس ہو تو یہاں مائنس آتا ہے سائن الفا اور ساتھ میں سائن بیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے لیٹ کریں گے الفا ایکل ٹو ٹھیک ہے ہم بلکل ہم بلکل کیا کریں گے خود سے ایک چیز لے کے آگے چلیں گے پھر اس کو پروو کریں گے کہ یہ اس چیز کے ایکل ہے تب میں کیا کرتا ہوں ان الفا اور اس پورے فرمولے میں جہاں جہاں الفا اور بیٹا آ رہا ہے اس کی جگہ اس کی ویلیو ٹھیک ہے پھٹ کر دیتا ہوں کاؤس ٹھیک ہے پلاس ٹھیک ہے کاؤس ٹھیک ہے کاؤس ٹھیک ہے مائنس سائن ٹھیک ہے سائن ٹھیک ہے سائن ٹھیک ہے یہ دونوں ایڈ ہو کے ٹو بن جائیں گے اور یہ دونوں ملٹیپلہ ہو رہے ہیں تو سکیر آ جائے گا مائنس یہ بھی ملٹیپلہ ہو رہے ہیں تو کیا آ جائے گا سکیر آ جائے گا دیکھیں یہی چیز ہم نے پروو کرنی تھی کہ یہ ایکل ہے اس کے اور دیکھیں یہ چیز ہم نے اکارڈنگ ٹو سائن کاؤس الفا پلس بیٹا کے فرمولے کے ساتھ ہم نے یہ پروو کر لیا کہ کاؤس ٹو الفا ٹو تھیٹا ایس ایکول ٹو کاؤس کے مائنس سائن سکیر تھیٹا کے امید ہے کہ یہ قیسن پر بانا آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگا آپ چلتے ہیں اس کے نیکس قیسن جی طرف اور نیکس قیسن پر چلنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چلنل پر نیو اور آپ نے میری چلنل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلد سبکرائب کر لیں کیونکہ میں شورٹ لیکچر بھی بناتا رہتا ہوں تو وہاں میت کے سبجیکٹس کے اور باقی سبجیکٹس کے جن کے میں نے شورٹ لیکچر بنائے ہیں آپ میری پلیلی سے نکال سکتے ہیں تو شورٹ لیکچر آپ کو وہاں سے مر جائیں گے نیکس قیسن میں ہمارے پاس دو ایکٹیویشنز دی ہیں انہیں اور وہ کہتا ہے پروو کریں یہ پیرلل ہیں پرپنڈیو لنے یا کیا ہیں یہ لائنس تو ان کو پروو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جنرل فارم ایک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے y is equal to mx plus c سب سے پہلے ان دونوں ایکویشنز کو اس فارم میں لے کے آنا پڑے گا یعنی کہ y کی value نکالتے ہیں تو 3y equal to minus 2x ادھر آئے گا تو minus کا ہو جائے گا plus 21 اسی طرح 3 سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں پوری ایکویشن کو y is equal to minus 2 by 3x plus 7 اسی طرح اس کو لے لے تا ہوں میں اب minus 2y is equal to minus 3x plus 18 اب minus 2 سے پوری ایکویشن کو divide کر دیتا ہوں یہ اور یہ کٹ جائے گا y is equal to یہ اور یہ کٹ جائے گا 3 by 2x minus 9 یہی آ جائے گا اب دیکھیں m کی جگہ یہاں پہ کیا آ رہے ہیں یہ اور یہاں پہ یہ means کہ m is equal to اس کو m1 کا نام دے دیتے ہیں minus 2 by 3 and m2 is equal to 3 by 2 اب پرپنڈگولر یا پرپنڈگولر یا تو پرپنڈگولر ہوگا یا پرپنڈگولر دونوں میں سے ایک چیز ہوگی تو پرپنڈگولر کے لیے ہمارے پاس فرمولا کیا ہوتا ہے m1 m2 دونوں کو multiply اگر کیا جائے تو ہمارے پاس یہاں آنسر آتا ہے minus 1 آتا ہے تو اس condition میں put کرتے ہیں جیس کی پہلی value پھر اس کی دوسری value اب ان دونوں کو multiply کرتے ہیں یہ 3 3 سے کٹ گیا یہ 2 2 سے کٹ گیا 1 بچا ہے minus 1 تو دیکھیں یہ آ گیا ہے نا اب last میں آپ نے لکھنا آ گیا most important چیز ہے جو آپ نے لکھنا ہے lines are perpendicular یہ چیز آپ نے end پہ لکھ دینی ہے امید ہے کہ یہ question بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا بہت ہی آسان assignment تھی دس نمبر کی خود سے کیجئے گا دیکھ کے آپ نے just خود سے یہ ساری edit کرنی ہے mat type پہ کریں یا آپ ms word پہ کر لیں آسان ہے کیونکہ اس میں زیادہ sign use نہیں ہو رہے تو آپ ms word میں بھی کر سکتے ہو تو ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ہمی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سوچھا ہے ملتے ہیں موسیقی